موسیقی آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں سے آپ یہ رائے کا اظہار کرتے رہ کریں تو آئیے چلتے ہیں آپ نے آج کی انفارمیشن کی طرف اچھا یہاں جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہے جی سیٹی ہاؤسنگ سارٹک خاریاں کے مطلب سیٹی ہوسنگ سارٹک خاریاں کا انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آپ کے ساتھ میں اس میں گائے بگا ہوں اختیار لوگار پر قیمٹس موطبین کے ساتھ میری ہے شیئر کرتا ہوں اس کے نیچے کمنٹس آئے ہوئے ہیں میرے واتس اپ پر کچھ میسیج بغیرہ آئے ہوئے ہیں میسیج بغیرہ یہ آئے ہوئے ہیں کمنٹس بغیرہ یہ آئے ہوئے ہیں کہ جی سٹی ہاؤسنگ سارٹی کا کام بہت سلو ہے تو یہ کیوں سلو ہے اس کی کیا وجہ ہے اچھا جی میں آپ کو بتاتا ہوں سٹی ہاؤسنگ سارٹی کھاریاں کا کام اس لیے سلو ہے سب سے پہلے تو یہ جو سیزن چارک بارشوں کا موسم ہے ہر جگہ بھی پروجیکٹ جہاں جہاں چار ر ہے مشینری وہاں بارش کی وجہ سے پانی کی وجہ سے رک جاتی ہے ٹھیک ہے ایک تو ان دنوں میں تھوڑا سا کام پہلے کی نسبت سلو ہو جاتا ہے دوسرا سٹی ہاؤسنگ سارٹی کھاریاں کی انسٹالمنٹ بہت بہت سلو ہیں بہت کم آ رہی ہیں تو اس وجہ سے میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ریکویسٹ کر چکا ہوں بہت سے دوست بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں انسٹالمنٹ جمع کروانی چاہیے یا نہیں جمع کروانی چاہیے کیوں کہ کام سلو ہے کال کو پتہ نہیں یہ کام کر کریں یا نہ کریں میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ کام یہ گروپ کریں گا انشاءاللہ سٹی ہاؤسنگ سارٹیز ل peshan vauri نے یہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد پدس شگوز بنا پ estud isso بنا پر بہت سلو کی آئے سلو ہے دوسرا بارشم کے موتے ہیں اور جس وجہ سے مشینری رک جاتی ہے تیسرا کمپنی کا اس وقت جو فوکس ہے وہ ایج جی انڈر پاس ہے جو اس پہ ہے انڈر پاس بنیں گا اس کے بعد انشاءاللہ کام انتہائی تیزی سے بہت زیادہ تیزی سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی اس وقت کمپنی کو جو انڈر پاس بننے کی جو اپروول ملی ہے محکمہ ریلوے سے میں ریلوے کے محکمہ ریلوے سے جو اپروول ملی ہے وہ جس چار ماہ کی ہے چار ماہ کے اندر اندر انہوں نے یہ انڈر پاس کمپلیٹ کرنا ہے اگر کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے ٹرین گزر ہی ہے وہ تھوڑی سی روڈ یعنی پٹری سرکا کے ایک دوسری جگہ پر کی ہوئی ہے کہ یہ کام بھی چلتا رہے اور ٹرین کا بھی نظام نہ رکے تو اس وجہ سے اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہوتے ہیں تو انہیں ویکلی یا منتلی نہیں ہر دن کا جرمانہ ہونا ہے دن میں جتنی نہ ٹرین گزر نہیں ہے اتنا انہیں جرمانہ ہوتے ہیں انہیں اتنا فائن ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا دو ماہ گزر گئے ہیں پیچھے دو ماہ رہ گئے ہیں تو دو ماہ کے اندر اندر انہوں نے انڈر پاس کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو کیونکہ کمپنی نے پرامس کیا ہوا ہے اور کمپنی کو بھی بتا ہے اگر ہم لیٹ کریں گے تو ہمیں جرمانہ ہے اس کا وہ فائن آتا ہے ہر مہینے بلکہ ہر مہینے نہیں ہر دن کا انہیں فائن آئے گا تو اس لیے کمپنی کام انشاءاللہ کرے گی بہت تیزی سے کرے گی ایک دفعہ یہ دو ماہ گزر جائیں یا انڈر یعنی انڈر پاس یہ بن جائے ٹرین کی پٹری اپنی جگہ پہ آ جائے اللہ حیر حیر کرے اس کے بعد انشاءاللہ سوائٹی کے اندر جا کے ساری مہینری لگ جائے گی ٹوٹلی جو کمپنی کا کام ہے ٹوٹلی کمپنی کا جو فوکس ہوگا وہ اندر پروجیکٹ پہ ہوگا بلکس پہ ہوگا تو انشاءاللہ کام تیز ہو جائے گا تو اس لیے جو لوگ پرچان ہیں جی کام بہت سلو ہے ہم انسالمنٹ دیں یا نہ دیں وہ انسالمنٹ آپ نے دیں گے تو کام چلے گا انسالمنٹ نہیں دیں گے تو کام سلو ہی ہونے تیزی سے ہوتا نہیں ہونے کیونکہ کمپنی نے پیسے آپ کی انسالمنٹ آتی ہیں تو کمپنی نے اپنی جو بڑی گاڑیاں ان کا ڈیزل پورا کرنا ہوتا ہے اپنے ورکرز کو سیلری دینی ہوتی ہے اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں بہت سے تھوڑی سے نہیں ہوتے ہیں بہت سے معاملات ہوتے ہیں جہاں انہوں نے پیمٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کی پیمٹ آتی ہے آپ کی انسالمنٹ آتی ہیں تو ان کے کام آگے چلتے ہیں تو اس لئے اپنی انسالمنٹ آپ جمع کروائیں اور کام انشاءاللہ بہت تیزی سے ہو جائے گا یہ دو ماہ جو وہ نیکس انشاءاللہ باقی رہ گئے ہیں اس کے اندر 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 پاس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد سوسائٹی ٹوٹلی جناب اپنا فوکس پروجیکٹ کے اندر بلوکس پہ کرے گی اللہ حیاء کرے تو مجھے امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جن لوگوں نے جن بھائیوں نے بہنوں نے جن لوگوں نے بکنگ کروانی ہو تو کوشش کریں بوکنگ کروانے سے پہلے آپ جا کے پروجیکٹ کا خود وزٹ کیا کریں جا کے دیکھ کے آیا کریں تو اس کے بعد جب آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر آپ بوکنگ کروائیا کریں تو مجھے امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ اللہ آپ سب کو خوش سکھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ موسیقی